اس وقت یہ بڑی خبار سامنے آ رہی ہے تیس ستمبر سوچالی آ رہی کسانوں کی کرانتی آترا ختم ہو گئی ہے سرکار کے آشوہ حسن کے بعد باہرتی قسانیوں نے اندولند ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس وقت کی بڑی خبار ہرندہ تک کسان کرانتی آترا ختم ہو گئی ہے سرکار کے آشوہ حسن کے بعد یہی آترا سماپت کی گئی دیراج دلی پولیس کی اجازت کے بعد بھاری تعداد میں کسانوں کا جتھا دلی میں کسان گھاٹ پہنچا جس کے بعد اندولن واپسی کا اعلان کیا گیا کسان نیتان روش ٹکیت کا کہنا ہے کہ سرکار نے ہماری زیادہ تر مانگے مان لی ہیں جس کے بعد ہم یہ فیصلہ لے رہے ہیں کسان کرانتی یاترہ اس وقت دلی کے اندر انٹر کر چکی ہے اور اس وقت ہمیں ٹریکٹر کے اندر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام ٹریکٹر ٹرولی جوائی ورک دلی کے اندر انٹر کر رہی ہے اور تمام جو کسان دلی بارٹر پا کے بیٹے تھے ان کو دلی کے اندر انٹر کرنے کی زیادہ دی گئی ہے دلی پولیس نے پہلے دلی کے گازی پورا اندر بارٹر پا لگی دھارا کہ ٹرولیز گھوٹ آیا اس کے بعد ٹریکٹر ٹرولیز کو اندر انٹر کرنے کی ازازہ دی ہمارے صرف کچھ یہاں پہ کسان بھائی ہیں جس طریقے سے یاترہ روکا گیا تھا آپ کی یاترہ سماپن کی طرف بڑھ رہی ہے کیا کہ کرکرم رہے گا کرکرم تو مہارا سانتی پورو کی تھا یہ راج نیتی تریا یہ کام ہم پر کسان ہے کوئی بات نہیں اس کا بدلہ تو ہم کسان پہ گھولی چلی اس کا بدلہ دو جار انیس امہ موڈی کو چکانا پڑھ گا کسان بھائی ان کا کہنا ہے ہمارے جاترہ سماپن کی طرف بڑھ رہی ہے دو اکٹوبر کو راج گھاٹ پہ پہنچ کر کسان گھاٹ پہ پہنچ کر راج گھاٹ کا سماپ کرنا تھا لیکن دو اکٹوبر کو دلی پولیس کسانوں کو دلی باتر پہ روک دیا جم کر ہنگامہ ہوا دو اکٹرہ سے لاٹی چارج ہوا اس کو کیسے بولے چھوڑے گئے اور اب جاترہ جو ہے کسان گھاٹ کے طرف بڑھ رہی ہے اور سنگے جو نیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ صبح کسی بھی وقت ہی جاترہ کا سماپن کر دیا جائے گا کیمروان رات کے ساتھ بھائی کوم دلی انڈیا نیوز ہمارے ساتھ کسان نیتا نریش ٹکیت ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اب آپ کی یاترہ دلی میں آگئی ہے اب راج گھاٹ کے بھار کھڑے ہیں آگے کا کیا پلاننگ ہے پلاننگ تو ماری کوئی ایسی ہوا نہیں ہے ایک ماری یاترہ دوری تھی جو سرکار نے روک دی تھی ہم ماری دوار سے دو سو سو دو سو کلومیٹر ہم دلی میں آگئے اور ماری ساتھ اس طرح کا کہیں وہ نہیں ہوئے تھا اچھی طرح تھا لوگ انہیں پھلو کی ورسہ کری ٹھیک رہا ہے بات چیت اور یہاں دلی مانکہ ہم نے کیا ایسی گلتی کر دی جس تے ماری ساتھ ایسا ویوار کرے گا خیر سارا دن ویچار ویمرز کرے اور دلی پولیس انہیں اپنی گلتی محسوس کری کہ وہ ایسا ہوا نہیں ہوتا اور ایک سمجھوتا ہویا جو ماری آترہ تھی کسان گھاٹ کی اور راج گھاٹ کی تو ماری پوری ہوگی اور یہ مارا آگئے کوئی وہ نہیں رہا تھا اپنا ٹکیت صاحب کا جنم دن ہے چھے اکٹوبر کا اسے ایسی خوشی تے سم مناؤں گی اور آگئے کرنی تھی جو کچھ ہوگی اس کی تیہ پر ہے مہتو ماری ساتھ ہی سمجھا دیتا پوری رات کسانوں کے اس مومنٹ پر نظر رکھے رہے کل دیو شام جب کسان دلی گازی آباد بورڈر پر جم گئے تھے کہ ان کو یہاں سے نہیں جانا جب تک ان کو کسان گھاٹ ہے راج گھاٹ نہیں جاتے اس کے بعد دیر رات کیا کیا ڈیولپونٹ میںٹ ہوئے کیا کیا باتیں بنی مہتو مہماری ساتھ جڑ رہے ہیں لائیو اس وقت مہت فیلحال کیا استطیق ہے اور رات بھر کیا چلا درشکوکلی بتائیے ساڑھے بارہ بجے چاند دلی پولیس کے قتی ویدی فرط تیج ہوئی اور دلی پولیس کے حالہ دیکاری یوپی گیٹ پر پہنچے اور یوپی بورڈر پہنچے اور انہوں نے کسانوں کی نیتاؤں سے بات کی اور اس کے بعد وہاں سے دارہ ایک سو چولیس ہٹا دی گئی جس کے بعد جو جتنے بیری گیٹس لگائے گئے تھے وہ ہٹائے گئے اور کسانوں کو دلی کے بورڈر میں آنے کی ازادہ دی گئی اس کے بعد جو کسان ایک وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے سو رہے تھے وہ ایک دم سے دوبارہ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ٹریکٹر ٹولیس سٹارٹ کرے اور دلی کی طرف وہ بڑھ چلے اور جس بھی رستے میں جتنے بھی ہم نے کسانوں سے بات کری تو انہوں نے کہنا تھا کہ ہم لوگ صرف دو اکٹوور کو اپنی یادنہ سمپن کرنے کے لیے کسان گھاٹ پر آنا چاہتے تھے ہمارا یہاں پہ دھرنے پرداشن کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جس طریقے دلی پولیس نے ہمیں روکا ہے اس کا ہمیں کافی افسوس ہے اور جس طریقے سے ہمارے اوپر لاتی چارج کیا گیا اس سے گولے چھوڑے گئے اس سے وہ کافی نراز دکھے حالانکہ ان کے نیتہ کو کہنا ہے کہ جو سرکار ہیں انہوں نے ان کی باتیں مان لی ہے اور ان کی جو مانگیں ہیں ان پر وچار کیا جا رہا ہے اور اب وہ لوگ دلی سے واپس جا رہے ہیں اور کسان گھاٹ پر انہوں نے چودیٹ چنلزنگ کی جو سمادی ہے اس کے درشن کر لی ہے فیلیل جو رات کو جو قریباً تین مجھے کے آس پاس سبھی جو کسان تھے ان کے سبھی جتنے بجتے تھے وہ کسان گھاٹ پہنچے اور وہاں سے وہ لوگ اپنے گنتبوستان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اب جو استیتی ہے اب کسان گھاٹ ایک تم سے جو پوری طرح سے کھالی ہے اور جو یوپی گیٹ تھا جہاں پہ ٹرافک رکا ہوا تھا وہ بھی بلکل سمودھ چل رہا ہے اور لیکن احتیاط کے طور پہ یوپی اور گازیباد میں اسکولوں کے چھٹنی کی گئی تھی کیونکہ وہاں پہ امید تھی کہ آج ایک دن اور ایک کسان اندولن چل سکتا ہے محیط قریب گیارہ مانگو کی بات تھی جن میں سے یہ کہا جا رہا ہے پتا چل رہا ہے کہ سات مانگے سرکار نے مان لی ہیں چار مانگو پر ابھی بھی دونوں کی بیچ میں اوہا پو کی استطیق ہے تو فلحال نریش ٹکیٹ سے آپ کی بات ہوئی تھی ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ مانگے کب تک ڈیڈ لائن کیا کوئی دیئے ہیں کب تک یہ دیکھنی شروع ہو جانی چاہیے کہ ان مانگو پر عمل شروع ہو گیا ہے لیکن نریش ٹکیٹ کی جو ہماری بات ہوئی تو ان کا جو رکتا جو ان کا ویوار تھا وہ کل کے مقابلے کافی الگ تھا ان کا کہنا ہے کہ اب سرکار نے ہماری باتوں کی مانگ تو نہیں ہے لیکن ان پر ویچار کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ہماری مانگیں پوری ہوں گی اور یہی انہوں نے اپنے وشواس جو اپنے کسان بھائیوں کو دلوائیا ہے کسان بھائی بھی جتنے بھی تھے وہ ان کی بات وہاں پر مان گئے ہیں اور اس کے بعد دلی سے وہ لوگ آگے اپنے گنتوستان کے طرح بڑھ گئے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ چھے اکٹوبر کو جب سرو کے سرو کے ٹکیت ہیں ان کا جس دن جرم دن ہوگا اس کے بعد یہ لوگ سب پھر مجفر نگر میں کھٹے ہوں گے اور اگرے سرکار اس دوران تنگ کی باتیں نہیں مانتی ہیں تو آگے کی رنیتی تیار کی جائے گی بہت شکریہ بہت تمام جانکاری کے لیے